موسیقی دوستو آپ نے قوالی سنی ہوگی قوالی آپ پسند بھی کرتے ہوں گے اس بارے میں میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہوں گا میں ہوں غوث سیوانی بات یہ ہے کہ میوزک کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے جو انسان کو اپنے جانب کھینج لیتی ہے اور کئی میوزک وہ بھی ہوتی ہے جو انسان کے اندر روحانی قیفیت پیدا کرتی ہے تصوف میں بھی میوزک کو اسی طرح سے لیا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ سبھی صوفی اسے پسند کرتے ہوں سب سلسلوں میں اسے پسند کیا جاتا ہوں ہندوستان میں جب تصوف پہنچا سوفی سلسلے آئے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ وہاں سے باہر سے سما بھی آیا یعنی ہندوستان کے باہر یہ رواج تھا کہ جو سوفی سلسلوں کے لوگ ہوتے تھے وہ میوزک کے ساتھ سوفی سانگز ان کے سامنے گایا جاتا تھا اور اسے پسند کیا جاتے تھے سوفی سانگز میں کیا ہوتا تھا اس میں ایشور کے بارے میں ذکر ہوتا تھا اللہ کے بارے میں بتایا جاتا تھا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چرچہ ہوتی تھی یا کچھ اچھی باتیں نصیحت کی باتیں اس میں بتائی جاتی تھی اسے سما کہا جاتا تھا سما کا مطلب ہوتا ہے سننا تو یہ سب لوگ جمعوں کے چونکہ اسے سنتے تھے اس لئے اسے سما کہا جاتا تھا جب وہ پرمپرہ ہندوستان میں آئی تو ہندوستان میں اس نے ایک الگ روپ لیا جسے قوالی کہا جانا گیا تو قوالی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ایجاد امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے کی یعنی ایک الگ طرح کی میوزک کی پرمپرہ انہوں نے شروع کی جو روحانی میوزک کی تھی لیکن ہندوستان میں میوزک اور روحانیت کا رشتہ بہت ہی پرانا ہے ویدوں کے زمانے میں بھی اس کا سلسلہ رائش تھا اور یہاں کے مندروں میں کیرتن کا سلسلہ چلنا تھا عبادت خانوں میں کیرتن کا سلسلہ چل رہا تھا تو یہ چیزیں ہندوستان میں بہت پہلے سے رائش تھی اور اسے صوفیوں نے بھی اپنایا اور اس میوزک کے ذریعہ انہوں نے ایک روحانی پیغام دینے کی کوشش کی وہ خود بھی روحانی پیغام لیتے تھے اور اس کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی تھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ دوسروں کو بھی اس کے ذریعہ میوزک کے ذریعہ ایک روحانی پیغام دیا کرتے تھے جسے سما یا قوالی کہا جاتا تھا لیکن جتنے صوفی سلسلے ہر صوفی سلسلے کے اندر اس کا رواج نہیں ہے ہر سبھی صوفی قوالی سنتے ہوں ایسا نہیں ہے بلکہ کچھ صوفی ہیں جو اسے سننا پسند کرتے تھے کچھ نہیں پسند کرتے تھے جیسے ہندوستان میں جو سلسلے آئے اس میں نقشبندی سلسلہ تھا مجددی سلسلہ جو مجدد الف ثانی سے ہندوستان میں پھیلا لیکن اس میں قوالی کی پرمپرہ نہیں تھی اس میں میوزک کی پرمپرہ نہیں تھی اس میں اس کے اوپر بہت سختی کے ساتھ اس پہ لگام لگایا گیا تھا لیکن چشتی سلسلے میں اس کی پرمپرہ رہی ہے وہ میوزک سنتے تھے حضرت نزام الدین اولیاء کے ہاں عام طور پر قوالی کی محفلیں ہوتی تھی اور اس میں کچھ خاص لوگ جمع ہوا کرتے تھے لیکن اس میں یہ خاص خیال لکھا جاتا تھا کہ وہ میوزک انسٹرومنٹ استعمال کیے جاتے تھے جو مو سے نہ بجائے جاتے ہوں یعنی ہاتھ سے جیسے دھول ہے دف ہے اس طرح کی چیزیں بجائی جاتی تھیں لیکن جیسے بانسری ہے جو مو سے بجائی جاتی ہے تو اس طرح کی میوزک انسٹرومنٹ کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا تو صوفیوں کے ہاں اس کی ٹریڈیشن رہی ہے میوزک کے ذریعہ اپنا پیغام دینے کی اور روحانی طور پر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی یا روحانی پیغام لینے کی تو اسی کو سما یا قوالی کہا جاتا ہے